آج کرنے کے بعد بڑھا سوسر ہامتہ کامتہ گھر میں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچن میں پڑی فریج کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا فریج کے دروازے کو تالہ لگا ہوا تھا بہو اوہ بہو کیا کھانے کو کچھ ہے سوسر نے اپنے بہو کو آواز دیتے ہوئے پوچھا بہو دوسرے کمرے میں سے نکلتی گئی بولی اببا تنیا ٹپس والی ہے کیا اور جو باقی کام دے تھے میں نے ان کا کیا ہوا سوسر نے اپنے خوش کلے میں تھوک نگلتے ہوئے کہا بیٹی میں نے آٹا بھی پسوا دیا ہے بجلی کا بل بھی جمع کروا دیا ہے گوالے سے دودھ لاکر کچن میں راکھ دیا ہے تمہارے شوہر کو اس کی دکان پر کھانا پہنچا دیا ہے تم نے مجھے جو سودا صلف لانے کے لیے پرچی دی تھی نا وہ سب میں نے لاکر رکھ دیا ہے یہ سب بتاتے ہوئے بڑے سوسر کی زبان اس کے حلق کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور آواز بری طرح کام رہی تھی تو مجھے آوازیں کیوں دے رہے ہو پھر یہ سب خاموشی سے سن کر بڑھا سسر بولا بیٹا وہ کچھ کھانے کو ہے کیا صبح سے چائے کا ایک کا پیا ہے بس اب دل بہت گھبر آ رہا ہے میرا بہو نے یہ سب سن کر چلانے کے اسے انداز میں اپنے بڑے سوسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر دل کے برائے تو لوگ پانی پکتے ہیں اور ایک دن ہو کے ہر وقت کھانے کا ہی سوچتا ہے تمہیں بیچارہ سوسر ایک گلاس پانی پی کر خاموشی سے برامدے میں پڑی چار پائی کو اٹھا کر سہن میں لے گیا اور لیٹ گیا اسی رات سوسر کا انتقال ہو گیا بس پھر کیا تھا بہو نے اپنے سوسر کے چہلم تک ہر روز غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا کھلا کر پورے محلے کے دل جیت کیے جب تک زندہ تھا ایک وقت کی روٹی کو ترستہ تھا مار گیا تو اس کے نام کی دیکھیں چڑھائی جانے لگی